السلام علیکم ویڈ ونس اگین ویلکم ٹو می چینل اوکاڑی انہرائیت ہے دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریر سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ پندرہ اپریل کے بعد پیسے کاسی علیہ السلام جاری ہو چکا ہے انصاف امداد کا ایک پروگرام چل رہا ہے ساس امرجنسی کیش پروگرام والا تو اس میں اگر آپ لوگ پیسے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں ملے تو میں آپ لوگوں کے سارے کے سارے کوئیسٹن کلیر کرنے والا ہوں اور ابھی بھی ٹائم ہے اگر آپ لوگ نیو ہیں اور میری یہ ویڈیو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا سی این آئیسی نمبر جو ہے نا وہ اکاسی اکہتر پہ بھیج کے جو ہے نا بارہ ہزار روپے حاصل کر سکتے ہیں آج جو ہے نا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے انیس اپریل اور یہ لاسٹ ہے آج بارہ بجے کے بعد جن کی انٹری ہو گئی ان کو پیسے مل جائیں گے اور جن کی انٹری نہ ہوئی وہ رہ جائیں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے نا پہلے تو جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو وہ بھی جلدی سے اپلائی کرنے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے نا رہ جائیں اور آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ مطلب ٹائم نکل گیا پیسے تو ملنا سٹارٹ ہو گئے یہ وہ ساری چیزیں تو ایسا کچھ نہیں میں آپ لوگوں کو فلی پروف کے ساتھ گھائٹ کرتا ہوں کہ آخر یہ ڈیٹ کتنے تک جاتی ہے اور پیسے کب تک ملتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ میسج آتا ہے کہ آپ کے کوائف کی جانچ پر تال کی جارہی ہے تو پھر بھی آپ لوگوں نے رہنا ٹینشن نہیں لینی کیونکہ ابھی کافی دن پڑے ہیں میں آپ لوگوں کو کمپلیر طریقہ اکار بتاتا ہوں لیکن اس سے بہل اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل کے ایکن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو اس طرح سے لائک لازمی کر دیجئے گا یہ بلکل فری ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں لازمی کر دی نہیں اب دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخر یہ کیا سارا طریقہ اکار ہے کہ آپ لوگوں کے جو نہ سارے کے سارے کوئیسن بھی حال ہو جائیں اور آپ لوگوں کو پیسے بھی مل جائیں تو فرسٹ آف آل تو ہم لوگ آ جاتے ہیں فیس بک پہ اور یہاں پہ ان کا جو نہ ایک پیج ہے یہ احساس اور ویریفائیڈ پیج ہے اور دیکھیں آپ لوگوں نے جو نہ کوئی غلط پیج پہ نہیں جالے جانا یہاں پہ جو ویریفیکیشن کا بیج لگا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو ٹک مارک سا نظر آ رہا ہے بلو اس پیج بھی آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ورحال ڈیٹیل ملتی جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں اکاسی گھتر پر اپنا سناکتی کارڈ نمبر بھیجنے کے بعد ہمارے جوابی ایس ایم ایس کا انتظار کریں یہ آپ لوگ پوسٹر دیکھیں ٹھیک ہے یہ پوسٹر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ کیا سارا طریقہ کار ہے مزید معلومات کے لئے آپ لوگ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ یہ اس پہ پیسے نہیں لگیں گے اگر آپ لوگ اپنے موبائل سے کارل کریں گے فری آف کاسٹ کارل ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو جو اینا ڈیٹیل بتا دی جائے گی کہ آپ کے جو سی این ایسی کارڈ نمبر پیجا گیا ہے اس پہ ابھی پیسے آتے ہیں یا نہیں آتے یا آئیں گے یہ تو کب آئیں گے ابھی یہ تو ایک سوال ہو گیا کلیر کے جن کو مطلب یہ اس طرح میسج آ رہا ہے کہ ہمارے جواب کا انتظار کریں ہم آپ کے اہلیت کے جہانچ پردال کریں گے یہ وہ اور پیسے ابھی تک نہیں ملے اور آپ کے قریبیوں کو مل رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں مزید تو بھائی ٹینشن نینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسے ملیں گے یہ میری گیرنٹی ہے کیونکہ میں نے جو اپنے یہاں پہ محلے میں جو کچھ غریب لوگ تھے جن کے پاس جو اتنی ابیلٹی نہیں تھی کہ وہ خود میسے ہی کر سکیں یا اتنی مطلب ان میں وہ پڑے لکھے نہیں تھے تو میں نے ان کے میسجز کی ہیں اور مجھے جو انا ان کے میسجز جو اگین ریپلائی بھی ان کا ہے اور ابھی تک فیلال جو انا دو بندوں کو پیسے مل چکے ہیں میں آپ کو جو انا میسج دکھانا چاہوں گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کچھ میں آ رہا ہے کہ یہ معذرت ہے اہل نہیں ہے اور کچھ میں جو انا لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو انا جانچ پڑتال کی جاری ہے میں اس کو بلار کروں گا تھوڑا آپ کو پتہ سے ہی نیسی گارڈ نمبر ہوتے ہیں سائر ڈیٹیل تو ہوا کیا ہے پھر جو انا مجھے جو انا میسج ریسیف بھی ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو میسج بھی دکھاتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محترم آگے جو انا اتمندے کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ قریبی وصولی مرکز میں جا کر سولہ اپریل سے بارہ ہزار روپے وصول کریں نوٹ اگر بارہ ہزار روپے پہلے ہی وصول کر چکے ہیں تو اس میسج پر عمل نہ کریں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ اس طرح کا آپ کو میسج آئے گا تو جب آپ لوگوں کو میسج آئے پھر آپ لوگوں نے جو بھی آپ کا مرکز بنا ہوا ہے جہاں پہ پیسے ملتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے جانا ہے اور اپنے پیسے لے دینے ہیں ٹھیک ہے تو پریشان نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پیسے ملیں گے اگر آپ لوگوں کو یہ میسج آگیا ہے کہ ہم آپ کی جہاں پر تال کر رہے ہیں تو سمجھیں آپ کو پیسے مل گئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پیسے نہیں ملنے تو آپ کو یہ میسج آئے گا میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے یہاں پہ دیکھیں اور میں اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں بساد ماظرت آپ آپ کا سین ایسی کارڈ نمبر اور نیچے کے لکھو ہے احساس امرجنسی پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے ہیں جس سے آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے اسے ایڈیا ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پیسے ملنے ہوئے تو یہ کہے گا کہ ہم آپ کے کوائف کی جانچ پر تال کر رہے ہیں اگر آپ کو پیسے نہیں ملنے تو یہ اسی کے اسی ٹائم معذرت والا میسج آپ کو رسیب ہو جائے گا اور وہی جو اگین میں آپ لوگوں کو بتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس بینر کو آپ لوگ دھیان سے پڑھیں تو کیا لکھ ہوئے ہیں انیس اپریل رات بارہ بجے تک یہ بند ہو جائے گا سلسلہ تو اگر آپ لوگ ابھی بھی پیسے لینے کے لیے تیار ہیں اور یہ کہہ بارہ بجے تک یہ چلے گا سلسلہ تو ابھی آپ لوگ اپنے سین ایسی کارڈ نمبر پر ایک آسی کتر پر میسے سینڈ کریں اور آپ بھی اپنے پیسے لینے کے حق دار بان سکتے ہیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپچن میں وہاں پہ آپ لوگ جائیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو لنک ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں تو آپ لوگوں کو میرے بھائی مل جائے گا ایک لنک اور اس لنک میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہوئی کہ آپ لوگ کس طرح سے آخر کس طرح سے آپ لوگ جو اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن اور تقریباً چار طریقے بتایا ہوئے تو اگر آپ لوگ ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آ جائیں اور اس کے طرح بھی آپ لوگ ریجسٹر ہو سکتے ہیں میرے خیال میں ابھی آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی پھر بھی کوسٹن رہتا ہے تو پھر آپ لوگ جو نا نیچے کومنٹ کریں میں آپ لوگوں کو اس کا بھی آنسر کر دوں گا میرے خیال سے کوسٹن آپ لوگوں کو کمپلیٹ حل ہو گئے تو جب آپ لوگوں نے آپ کو میسج آ جائے کہ بھئی آپ کی پیسے آ گئے ہیں اور آپ لوگ کئی بھی مرکز سے جا کے لے ہیں تو آپ لوگوں نے جانا ہے اور اپنا سی این ایس کی کارڈ نمبر لے کے جانا ہے اور جس آپ لوگوں نے ویریفکیشن کے لیے اپنا جانا انگوٹھا لگانا وہاں پہ اور آپ کو پیسے مل جانا ہے کوئی بھی چارجز دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں سے کوئی بھی چارجز لیتا ہے یا آپ لوگوں کو جانا ملک کوئی کٹوٹی بغیرہ کرتا ہے میری سمجھ میں آ رہا ہے اور مجھے جانا ایک دو جگہ سے نیوز ملی ہے کہ کٹوٹی ہو رہی ہے کسی مرکز میں تو بھائی اگر کسی بھی جگہ پر کٹوٹی ہو رہی ہے تو کٹوٹی کرنے والے کی جانا آپ ویڈیو بنائیں اور ہمیں سینڈ کریں ہم اس کا جانا چیرہ بے نکاب کریں گے اپنے چینل پر اس ویڈیو کا اپلوڈ کریں گے اور اس پر جانا فولی ایکشن لیا جائے گا اور وہ بندہ جانا اس سے ٹائم گرفتار نہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے کہنا ٹھیک ہے تو کوئی بھی جانا اس پر چارجز نہیں ہیں بارہ ہزار آئے ہیں تو بھائی آپ کو بارہ کے بارہ ہی مل رہے ہیں اگر آپ لوگوں سے کوئی ایک روپیہ بھی جو ہے نا مانگتا ہے کہ آپ کے اتنے پیسے ہیں تو بھائی پانسو ہمیں دو یہ ہے وہ ہے تو اس کی بناو ایک ویڈیو اور ہمیں سینڈ کر دو نیچے ایمیل بوکس پر ٹھیک ہے ایمیل آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ میل کہاں پہ ہے تو ایمیل میں آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ لوگ آئے نا میرے چینل پہ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اب آؤٹ میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو میری ساری ڈیٹیل مل رہی ہے یہاں پہ ایمیل لکھا ہوا ہے بزنس ایمیل اس کے بعد میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے میری ویج سائٹ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے بعد انسٹرگرام تو کسی بھی جگہ مجھے جو انہوں میں سے سینڈ کرو اس بندے کا اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ کرپشن کرتا ہے سو ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور تینکس پور ووچنگ با با